اسلام علیکم جناب علی ابھی جو ہے وہ ایک سفر پہ نکلے میں اور آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت شہر کی حالت کیا ہے اور اس کے مجرم کون ہے ذمہ دار کون ہے شہر کے حالات یہ ہیں کہ جناب ہر طرف روڈیں ٹوٹی بھی ہیں سڑکیں ٹوٹی بھی ہیں جگہ جگہ گندگی کا ڈھیر ہے یہ دیکھیں روڈوں کی حالت کیا ہو رہی ہے اب ان حالات کے اندر یعنی گاڑی کا تو سسپینشن ایسی کی تحصیح ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے حالانکہ میں نے ابھی جو ہے وہ سسپینشن کا کام کرایا ہے لیکن روڈوں کی حالت ایسی ہے کہ سسپینشن بھی ہل جائے گا اور آپ کی پوری باڈی کے جتنے پارڈ ہیں جتنے پرزیں ہیں گردے کلیجی پھے پڑے تلی سب انشاءاللہ ہل جائیں گے پلس یہ کہ روڈوں پہ یہ جو نظام ہوا ہوا ہے یہ جو سیورج کا نظام ہے یہ آپ دیکھیں کہ گندگی بھی کتنی زیادہ ہے اور روڈ سارے ٹوٹے پھوٹے ہیں اس میں جہاں آپ کی گاڑی تباہ و برباد ہو رہی ہے وہاں پہ آپ کا وقت بھی بہت برباد ہو رہا ہے جو فاصلہ آپ نے پانچ منٹ میں تائے کرنا ہے وہ جناب آدھے گھنٹے میں ہوگا اب سوال جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ مجرم کون ہے عوام یا حکومت یہ کس کی ذمہ داری ہے اور اس کا کون اون کرے گا اس ذمہ داری کو حکومت کہتی ہے کہ جناب ہم خرچہ دیتے ہیں اور دوسرے آگے والے کھا جاتے ہیں آگے والے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں خرچہ نہیں ملتا تو اب آج کے اس کلپ کے اندر میں صرف دو باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ حکومت کا کتنا اس میں کردار ہے اور حکومت کا کتنا بڑا مجرم ہے حکومت دوسری طرف میں اس موضوع پہ بھی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ جناب ہم عوام کا کیا کردار ہے کہیں نہ کہیں یقینا ہمارا بھی اس میں کردار ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اگلے کلپ میں کہ ہم عوام کہاں پہ مجرم یہ تو حکومت کا قصور ہے دیکھا یہ فارق صاحب یہ قصور حکومت کا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ یہ جو سڑکیں ٹوٹی ہیں سیوریت کے نظام خراب ہے اس میں بہت بڑا شہر کی خراب کرنے میں شہر کا سکون شہر کی خوبصورتی خراب کرنے میں حکومت بہت بڑی مجرم ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں پر مجرم ہیں وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا کیا جرم ہے یعنی بحیثیت عوام سیویلین سیٹیزنز ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے تھا اور ہم کہاں کردار نبھا رہے ہیں اور ہم کہاں تک مجرم ہیں یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی جناب تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کہاں پر مجرم ہیں فاروق صاحب سامنے دکھائیے یہ دیکھئے یہ کچھرا جو ہے نا یہ گھروں سے لاکر پھیکا گیا ہے یہ شاپرز یہ کچھرا یہ سارا گھروں سے لاکر پھیکا گیا ہے اور یہ ایک جگہ پر نہیں ہے یہ ہمارے جو سیویلینز ہیں سیٹیزنز ہیں جو شہری ہیں یہ سارا کچھرا لوگوں نے اپنے گھروں سے لاکر یہاں پر پھیکا ہے بجائے اس کے یہ سویپر لگاتے جمہدار لگاتے اور ان جمہداروں کو یہ کچھرا دیتے آپ کا شہر صاف ہوتا آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ آپ جو ہے جناب اپنے سویپر کو کچھرا نہ دیں اور کچھرا یہاں پر لاکر پھیکیں یہ دیکھئے سارا کچھرا آپ کو روڈوں پر نظر آئے گا ہے شاپرز پڑے دیں یہ ہمارا قصور ہے یہ عمام کا قصور ہے اس میں گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے گورنمنٹ نے بلکہ یہ دیکھئے سامنے گورنمنٹ کی طرف سے یہ دزبن نظر آ رہے ہیں یہ دزبن یہ رکھا ہوا ہے اور ساراں نے دکھائیں کچھرا وہ دیکھیں یہاں کچھرا پھیکا ہوا ہے یعنی یہ دزبن پر بھی بلکہ عبارت لکھی ہوئی ہے کچھرا صرف کچھرے دان میں رکھیں یہ صاف واضح لکھا ہوا ہے اچھا یہاں دو 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 دزبن رکھیں گے اور کچھرا یہاں پھیکا ہوا ہے یعنی کس دماغ کے لوگ ہیں ہم یعنی کس درجے کے شہری ہیں ہم خود اپنے آپ کو سوچیں تو اس کلپ کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت سٹیزنز اپنی ذمہ داریوں کا معلوم ہو کہ ہم ایک اچھے محضب معاشرے کے اندر اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں اس میں بہت بڑا کردار ہمارا یہ ہے کہ ہم کچرے کو کچرے دان میں ڈالیں جس طرح ہم اپنے گھر کی صفائی رکھتے ہیں گھر میں ہم کچرہ نہیں پھیکتے اپنے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں لیکن ہمارا مزاج یہ کہیں بیٹھ کے گاڑی میں اسی کے اندر جوس پییں گے اور جوس پینے کے بعد ہم جناب دھر شیشہ کھولا اور باہر گلی کے اندر کچرہ پھیک دیا یعنی شیشے کے باہر ہم نے کچرہ پھیک دیا وہ جو جوس ہم نے پی رہے تھے اس کا کپ پھیک دیا یہ انتہائی ہماقت ہے اور اچھے درجے کے شہری ہونے کی بالکل بھی علامت نہیں ہے لہٰذا گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرے عوام اپنا کردار ادا کرے آپ کا کردار ہے صفائی سترائی ویسے بھی کہتے ہیں صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے اور دین اسلام کی پہچان ہے صفائی لہذا اپنے شہر کو اپنی گلیوں کو اپنے گھروں کو صاف سترہ بنانے میں میرا اور آپ کا بہت بڑا کردار ہے اس کردار کو ادا کیجئے اپنے شہر کو اپنے گھر کو گلی محلوں کو صاف رکھئے جمہ دار لگائیں بھنگی لگائیں سپر لگائیں پانس سو ہزار اوپے اس کو دیں اپنے گھر کا کچھرہ اس کو حوالے کیجئے تاکہ وہ آپ کے گلی کے اندر کہیں کچھرہ نہ پھیکے بلکہ جہاں گورنمنٹ نے ادارے بنائے ہوئے وہاں لاکے ڈالے ہمارے ہوتا عمومن یہ گلی میں شوپر بنایا تھک گلی کے باہر پھیک دیا جو گندی گلیاں ہوتی ہیں یہ کسی بھی اچھے معاشرے کے ایک محضب شہری کا کردار نہیں ہوتا اپنا بہترین کردار ادا کیجئے وطن عزیز کو سمالنے سمارنے میں شہر کراچی کو آباد کرنے میں اس کی خوبصورتی کو بحال کرنے میں جزاک اللہ و خیر ایک چھوٹا سا پیغام ہم سب کے لئے تینکیو